تاخیری حربے، سازش، غیر ملکی میڈیا کی تحریک عدم اعتماد پر نظر جویریہ ہینہ کے مطابق تحریک عدم اعتماد پاکستانیوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں کیونکہ ہر کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی سیاسی عہدے پر بیٹھے شخصیت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی رہتی ہے لیکن اس کا حالیہ شکار وزیراعظم عمران خان ہے اپوزیشن کے لیے میں ان کو رولاؤں گا جیسے جملے استعمال کرتے والے عمران خان اب خود بظہر زیر اعتاب ہیں اگرچہ اپوزیشن نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد روامہ مارچ کو جمع کروائی لیکن اس عدم اعتماد کی گونج اور چرچے ملک میں اس سے کافی پہلے سے سنائی دے رہے تھے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر تو عدم اعتماد اور اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس معاملے کو غیر ملکی میڈیا نے بھی جگہ دی اور حالیہ دینوں میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت مشکل میں ہونے کی گردان سنائی دی تاخیری حربے بھاتی نیوز ایجنسی ایشیا نیوز انٹرنیشنل نے بائی سمارچ کو شائع کی گئی اپنے ریپورٹ میں عمران خان کی جانب سے تحریک اعتماد کی پیش نظر تاخیری حربوں کا تذکرہ کیا اے نائی نے اپنی ریپورٹ میں پاکستانی آئین کے آٹیکل 63 کی تشریح کیلئے سپریم کورٹ میں دائر صدارتی ریفرنس کو حکومت کا تاخیری حربہ قرار دیئے جس میں صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ سے اس حوالے سے رائے مانگی کہ اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی سیافی جماعت کے خلاف وارڈ دے تو اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس ریفرنس پر اسمات کے لیے دارت عزمانی لاجل بینچ تشکیل دے رکھا ہے جس کی چوبیس مارچ کی اسمات میں چیپ سیسٹی صاحب پاکستان عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ رکن قوم اسمبلی کی جانب سے تحریک اعتماد کے سلسلے میں وزیراعظم کے خلاف ڈالے گئے وارڈ کو شمار نہ کرنا توہین آمیز عمل ہو سکتا ہے واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان کو اپنی حکومت بچانے کے لیے قوم اسمبلی میں تحریک اعتماد پر وارڈنگ کے دوران 341 سرکنی ایوان میں 172 عراقین کی حمایت کی ضرورت ہے تام حالیہ دنوں میں حکمانہ جماعت کے کئی عراقین میں قوم اسمبلی کی وفاداریوں تبدیل ہونے کی ریپورٹ سامنے آئی ہیں اگر وارڈنگ کے دوران عمران خان کو 132 فے کم وارڈ میں لے تو حکومت کو مستعفی ہونا پڑے گا اور اس کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کی جائے گی دوسری جانب آٹھ مارچ کو تحریک ادا میں دماغ جمع کروائے جانے کے بعد سپیکر قوم اسمبلیہ سکتے ہیں سر 14 دن کے اندر جلاس بلانے کے پابند تھے تام اسلام آباد میں جاری اوائی سی کونفرنس اور 23 مارچ کو یور میں پاکستان کی تقریبات کو جواز بنا کر یہ جلاس 25 مارچ کو گلائے جانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا این آئی نے اسے بھی عمران خان کی ویعت پر ایک کاخیری حربہ کرا دیا ہے دھمکیاں برطانوی ویب سائٹ دے انڈیپنڈنٹ نے وائیس مارچ کو شائع کی گئی اپنی ایک ریپورٹ میں وزیر آجام عمران خان کی جانب سحالی میں تحریک ادھم اعتماد پر اپوزیشن کا ساتھ دینے والی اپنی پارٹی کے منعرف عراقین کو دی گئی دھمکیوں کا تذکرہ کیا عمران خان نے اتوار یعنی 20 مارچ کو درگئی مالکن میں ایک عوامی جلسے سے خطاب میں منعرف عراقین اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا خدا کے لیے اپوزیشن کے ساتھ نہ جانا آپ لوگوں کا شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا آپ کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا سکولوں میں آپ کے بچوں کا مزاک اڑایا جائے گا عمران خان نے مزید کہا کہ ان کے خلاف وارڈ دینے والے عراقین اسمبلی پر غدار کا لیبل لگ جائے گا عزیر اعظم نے خود کو والد اطرح قرار دیتے ہوئے پارٹی عراقین سے کہا تھا جو ایم این ایس غلطی کر بیٹے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ واپس آ جائے میں ان کو معاف کر دوں گا میں آپ کے باپ کی طرح ہوں باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے حکومت بچانے کی کوشش امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی بائیس مارچ کو شائع کیے گئے اپنے ایک مضمون میں پوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بچانے کی کوششوں پر روشنی ڈالی نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ رکٹ کے میدان سے سیاست میں قدم رکھنے والی عمران خان نے سلام آباد میں آزاروں افراد پر مشتمل جلسہ کرنے کے ساتھ خاص اپنے خلاف وارڈ ڈالنے والے عراقین اسمبلی ہی نہ اہلیت کے لیے سپریم پورٹ سے رجوع کر رکھا ہے جبکہ وہ خود پر تنقید کرنے والوں کو امریکی زیر اثر فالش کا حصہ قرار دیتے ہیں ریپورٹ میں ناکدین اور تذیعہ کاروں کے حوالے سے دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ میں اکثریت خود جکی ہے اور ان اقدامہ سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی یو یارت میں واقعی پولیٹیکل ڈسک ایڈوائزری کمپنی بزیار کنسلٹنسی کے صدر عارف رفیق کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ وہ عمران خان یعنی درست طور پر جانتے ہیں کہ حکومت کے اختتام قریب ہے اور وہ ایک فائٹر ہے لیکن واضح طور پر ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ دم اعتماد کی تحریک سے نکلنے کے لیے مطلوبہ نمبر سے نیبوٹ حاصل کر پائیں گے مغرب پر تنقید اور سازش پھر تانوی اخبار دیگارڈین نے بیس مارچ و شائع کی بھی اپنے ایک ریپورٹ میں تحریک ایدم اعتماد کے بعد عمران خان کی جانب سے مغرب پر تنقید کو موضوع گفتگو بنایا مذکورہ ریپورٹ میں عمران خان کی علیم پنجاب میں منقضہ ایک ریلی کا حبالہ دیا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مغربی رہنماوں نے پاکستان کی ساتھ غلاموں جیسا برداؤ کیا اور یہ سوچا کہ جیسے وہ کہیں گے ہم ویسا کریں گے دیگارڈین کے مطابق عمران خان کے خلاف متحد ہونے والی اپوزیشن جماعتوں نے ان پر بد انتظامی معاشی نائلی اور مہنگائی میں اضافے کے الزامات آئید کیے یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اکمت عملی کی تحت مغرب پر تنقید کاربہ اپنایا تاکہ وہ اپنے حکومت بچانے کے لیے امایت حاصل کر سکے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اور ان کے قریبی وزرائی بیانی اپنا رہے ہیں کہ تحریک ادم اتماد اور ان کے خلاف مغربی طاقتوں اور امیرکی خفیہ جنسی سی آئی اے کی سادی شہطہ کے ان کی حکومت بھی رائی جا سکے کیونکہ انہوں نے مغرب اور نیٹوں کے اقدامہ کی مزید حمایت سے انکار کر دیا ہے سیاسی ٹکراؤں کی صورتحال جرمنی کی نیوز ویب سائٹ ڈو ایچے ویلے یعنی ڈیڈی ڈی 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 ڈولیو نے وزیرائی بیانی امنان خان کے خلاف تحریک ادم اتماع که حوالے سے ایک تجزیاتی ریپورٹ شایے جس میں تھی ٹریک ویڈ مانسلک مائکل کوگل مین کی حوالے سے کہا گیا امنان خان اس وقت صورتحال کی شدت کو جس طرح محسوس کر رہے ہیں اپنے ساڑھے تین سالہ دورے ایسا محسوس نہیں کیا وزیراعظم عمران خان اور ایکوزیشن جماعتوں نے اسلام آباد میں پاور شو کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے ڈی ویو نے اپنے رپورٹ میں سیاسی تجزیہ کاروں کے حوالے سے یہ بھی کہا ایک ہی وقت میں حکومت اور ایکوزیشن کے جلسوں کے باعث مقالب سیاسی کارکنوں میں ٹکراؤ کے صورتحال میں بھی سامنے آ سکتی ہے اپنی رپورٹ میں ڈی ویو نے وزیراعظم عمران خان اور فوج کے تعلقات کے بارے میں بھی بات کی اس حوالے سے میکل کوگل مین کا تفسرہ شائع کیا گیا جن کا کہنا تھا اگرچہ عمران خان نے انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سربلا کو تبدیل کرنے کی معاملے پر فوج سے ٹک کر لی لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کی قسمت کا فیصلہ بنیابی طور پر عراقین اسمبلی کے بوٹوں کی تعداد پر ہوگا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یوکرین پر روسی عملے کے تناظر میں عمران خان کے امریکی اور یورپی یونین مخالب بیانات سے بھی ملکی معیشت اور سیکیورٹی پر فنگی نصرات مرتب ہوں گے جمہوری اقدار کا احترام ہیومن رائٹس واج نے بھی اپنی ویب سائٹ پر وزیر عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے بارے سے ایک ترجیاتی مضمون شائع کیا اس مضمون کی مسنفہ اور اچ آرڈ ویو کی ایسوسیٹ ایشیا ڈیریکٹر پیٹریشیا گوسمین نے اس پاس پر زور دیا تحریک ادم اعتماد کی وارٹنگ کے دوران جمہوری اقدار کا احترام کیا جائے پیٹریشیا گوسمین دکھتی ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پاسداری کرے اور دھمکیوں اور تشدد کے بغیر تحریک ادم اعتماد کی وارٹنگ کی جازت دے عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے ملک اربین الاقوانی میڈیو پر تو بہت سی آرادی جا رہی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستانی سیاست کے پاس یہ ریکارڈ برقرار رہے گا کہ کوئی بھی حکومت آج تک اپنی پانچ سالہ مدت پوری نہیں کر پائی اور دوسرا وزیر آزم اعتماد خان وہ پہلے چیف ایکزیکٹری ہوں گے جنہیں عراقی نے پارلیمنٹ نے ادم اعتماد کی وارٹنگ کے ذریعے بے دخل کیا دوسری صورت میں نہ صرف پاکستانی سیاست پر لگا یہ دبا ہٹ جائے گا کہ یہاں کسی حکومت کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی وہیں عمران خان بھی سرخ رو نظر آئیں گے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں